تو ہماری بہت ہی مزیدار چکن میکرونی بن کر تیار ہو چکی ہے السلام علیکم ویڈیو آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار چکن میکرونی کی ریسیپی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور خاص طور پر آپ کے گھر کے بچوں کو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے ہم سبسے پہلے جو میکرونی کا سوس تیار کریں گے اس کے عرضہ بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے آدھا گلو چکن لیا ہے اس کے کیوبز کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے ون ٹیبل اسپون نمک ہے ون ٹیبل اسپون اس میں کالی پیسی مرچ ہے ون ٹیبل اسپون اجینو موتو ہے اجینو موتو چائنیز سالٹ اگر آپ جاننا چاہیے تو ڈالیے آپشن ہے یہ ضروری نہیں ہے گاجر ہے اور اس میں شملا مرچ ہے بند گو بھی ہری پیاس ون ٹیبل اسپون ادرک لیسن کا پیس سبزیاں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی سبزیاں آپ لے سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنا سوس تیار کرتے ہیں ہم نے جس میں سوس تیار کرنا ہے وہ پوٹ لے لیجئے اس کو میں نے ہیٹ اپ کر لیا ہے گرم کر لیا ہے اپنے حساب سے ڈالیے گا تھری ٹیبل اسپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے آئل کو ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن ادرک لسن کو ہم سوتے کریں گے اچھے سے ادرک لسن بہت اچھے سے سوتے ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اور اس چکن کو پانچ منٹ ہم اسے پکائیں گے کیونکہ چکن بہت جلدی پک جاتا ہے تو ہم اس کو اسی کے پانی میں پکا لیں گے اس کو اچھے سے ملا لیجے چکن اچھے سے میں نے ادرک لسن میں بھون لیا ہے اس کا پانی خوشک کر لیا ہے اب میں اس میں گاجر ایٹ کروں گے سب سے پہلے ہم وہ سبزی ایٹ کرتے ہیں جو تھوڑا پٹنے میں ٹائم لیتی ہے سب سے پہلے اس میں ہم گاجر ایٹ کریں گے گاجر ہم ہمیشہ آپ جب بھی چائنیز بنایا ہے اس میں گاجر پہلے ایٹ کر دیں گاجر تھوڑا ٹائم لیتی ہے پکنے میں اب اس کو اچھے سے ملا لیجے اور جتنے آپ نے مسالے لیے تھے کالی مرچ، نمک، اجینو موتو وہ آپ اس میں ایٹ کر دیجے اور اچھے سے اسے ملا لیجے اب ہم اسے دو منٹ پکائیں گے گاجر کو دو منٹ ہم نے اسے اچھے سے پکا لیا ہے اب ہم اس میں شملا مرچ اور بن گو بھی ایٹ کریں گے ہری پیاز ہم باد میں ایٹ کریں گے کیونکہ وہ جلدی گل جاتی ہے اب ہم دو منٹ ان کو پکائیں گے دو منٹ ان کو مکس کر کے اچھے سے پکا لیں گے چکن اور سبزیاں اچھے سے پک چکی ہیں اب ہم اس میں جو سوسز ایٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ون ٹیبل اسپون سویا سوس ٹو ٹیبل اسپون کیچپ ٹو ٹیبل اسپون چھلی گارلک سوس اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار اور چٹپٹی میکرونی بنے گی بچے اور بڑے سب اسے بہت شوق سے کھائیں گے اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب ہم اسے صرف دو منٹ پکائیں گے سوس میں اب ہم ہری پیاس ڈالیں گے ہری پیاس ڈال کے ہم نے پکانا نہیں ہے تھوڑی سی ہم اسے بچا لیں گے گارنشنگ کے لیے اوپر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے انڈے زردی نہیں ڈالیں گے سارے کٹے ہوئے جو آپ نے باریک انڈے اُبال کے کٹ لیا ہے وہ ڈال دیں گے میکرونی ڈالیں گے اس میں اُبلی ہوئی میکرونی ایڈ کر دیجئے اب ہم اسے مکس کریں گے اس طرح بہت اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے میں تقریباً آپ کو پانچ منٹ لگیں گے پانچ منٹ میں بہت ہی مزے دار یمی اور چٹکارے دار میکرونی تیار ہو جائے گی سو ہماری میکرونی بہت ہی مزے دار سی تیار ہو چکی ہے اس کی شکل دیکھیں کتنی خوبصورت نکل کر آئی ہے تو اب اس کا چولہ بند کرتے ہو اسے ڈش میں نکالتے ہیں میکرونی بن کے تیار ہو چکی ہے اب میں اسے ڈش میں نکال رہی ہوں اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اسے ضرور ٹرائی کیجے گا بچوں کو بہت پسند آئے گی اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی تو بہت ہی مزے دار چکن میکرونی تیار ہو چکی ہے میں نے اسے جو پیاز میں نے بچائی تھی اسے گارنش کیا ہے انڈوں کی زردی جو ہے میں نے وہ رکھ دی اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال لیجئے اور بہت ہی مزے دار ہے یہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ